السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبداللہ سپورٹ اپسیڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ اور آپ گروالے صدا سلامت رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے سر پہ آپ کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سے رہیں اب بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے مگر بیل آئیکن پر ایک مرتبہ کلک ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے اشٹیلوی ٹیم کے کوچ جسٹن لینگر نے سٹیونڈ سمیت کو اشٹیلین ٹیم کا ورات کولی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں انہیں ٹیم میں واپس دیکھنے کے لیے بہتاب ہوں اسمیت اور وارنر دونوں کمبیک کے لیے پرجوش ہیں اور امید ہے کہ دونوں کی لاری آئندہ برس پاکستان کے خلاف شیڈول ونڈے انٹرنیشنل سیریز میں ٹیم کا حصہ ہوں گے اشٹیلوی میڈیا کے مطابق لینگر کے متعلق شکار کرکٹر سٹیونڈ سمیت اور ڈیویڈ وارنر کو مارچ میں پاکستان کے خلاف پندے سیریز میں ٹیم میں شامل کرنے کا انشارہ دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ ورل کپ کے لیے کمبینیشن ترطیب دینے سے پہلے اگر سٹیونڈ سمیت اور ڈیویڈ وارنر دوبارہ سے اشٹیلیا کی نمائندگی کرنے میں کامیاب رہے تو بہت فائدہ ہوگا اس کے لیے پاکستان کے خلاف سیریز پر نظر ہے امید ہے کہ دونوں بل لباس سیریز میں ٹیم کا حصہ ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ اگر سٹیونڈ سمیت اور ڈیویڈ وارنر پاکستان کے خلاف سیریز میں دستیاب نہ ہوئیں تو اس صورت میں دونوں کی لاری والکپ کی تیاری کے لیے صرف وارم اپ میچز کھیل سکیں گے ابتدائی طور پر اشٹیلیا اور پاکستان کے درمیان مجوزہ ونڈے سیریز 15 سے 29 مارچ تک شیلول ہے تاہم ہو سکتا ہے کہ اس 31 مارچ سے 13 اپریل تک کر دیا جائے واضح رہے کہ روہ سال دور جنوبی افریقہ کے دوران بال ٹیمبرنگ کینڈل میں ملوس ہونے پر کرکٹ اشٹیلیا نے سٹیونڈ سمیت اور ڈیویڈ وارنر پر ایک ایک سال کی پابندی آئیت کر رکھی ہے اور دونوں کی لاریوں کی سزا 29 مارچ کو ختم ہو جائے گی تو دوستو یہ تیک کرکٹ اشٹیلیا کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار کمیٹس بوکس میں ضرور دیں تو دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی بیل آئیکن کی علامت پر بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے میری نیو ویڈیو آنے تک اپنے گھر والوں کا دوست احباب اور شداروں کا بہت بہت خیال لگے میری دعا ہے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے شدار دوست احباب صدا سلامت رہے شکریہ اور اللہ حافظ